موسیقی اسلام علیکم ویلکم تو ایس ایف کوکنگ فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹک ٹاک ہوں گے خریت سے ہوں گے اچھی صحت کو انجوائی کر رہے ہوں گے چنانب آج ہم رمضان سپیشل میں آپ کے لئے لے کے آئے ہیں بہت ہی مزیدار یمی قسم کے سموسوں کی رسپی آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے کہ سموسوں کے بغیر تو رمضان میں افطاری کا دسترخان دورا رہتا ہے تو اسی کو مکمل کرنے کے لئے آج ہم ایک سپر یمی قسم کے سموسوں کی رسپی لے گا ہے جو بہت ہی سستے بنیں گے اور بہت ہی آسان طریقے سے بنیں گے تو چلیں فٹا فٹ سے مزیدار سے یمی قسم کے چکن سموسا بنانا شروع کرتے ہیں رمضان میں ایک نیک کام ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے والا بھی کر دیں شروع کرتے ہیں سموسوں کی ڈو پہلے بنا لیتے ہیں جس کے لئے دو کپ میدہ لیا ہے آدھا چمچ جس میں نمکہ ڈالیں گے اور دو سے تین ٹیبل سپون گی کو ملٹ کر کے اس میں شامل کر دیں گے اور ہافٹی سپون اجوائن ہاتھوں میں مسل کے اس میں ڈال دیں گے اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہاتھوں سے مسل تے ہوئے اس کو آپ نے مکس کرنا ہے اس طرح سے اگر دونوں پاامز میں اس کو مسل کے مکس کریں تو بہت ہی اچھا اس کا مکس بن جائے گا تو یہ دیکھیں اب جب گی اور آٹا اتنا اچھا سا مکس ہو جائے کہ یہ جڑنا شروع ہو جائے تو پھر جو ہے نا آپ کا آٹا بلکل ریڈی ہے گوندنے کے لئے اب بھرکا سا نیم گرم پانی کریں اور تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہوئے اس کو گیلا کر لیں یہاں پہ آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آئل سے آپ کے سموسے جو ہیں وہ خستہ نہیں بنیں گے اس لئے گی ہی یہاں پہ یوز کریں تو زیادہ بہتر ہے اب جناب دو ساری گیلی ہو گئی ہے تو اس کو پانچ سات منٹ بہت اچھی طرح سے گوندنے دو ہم یہاں پہ سخت رکھیں گے نرم نہیں رکھیں گے لیکن بہت سخت بھی نہیں ہونی چاہیے پانچ سات منٹ گوندنے کے بعد میں نے اس کو اوپر ہاتھوں سے آئل لگا دیا ہے اور یہ پلاسٹک شیٹ اوپر ڈال کے اس کو آدھے گھنٹے کا ریسٹ دیں گے اور یہاں پہ تب تک ہم اس کی فیلنگ تیار کر لیتے ہیں جس کے لئے میں نے دو ٹیبل سپون آئل لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون اس میں ادھرک اور لیسن کا پیسٹ شامل کیا ہے اس کو ہلکا برون کریں گے اور چار پائنٹ ٹیبل سپون چوب کیا ہوا بریک پیاز اس میں شامل کر دیں گے تین چار سبز مچیں بریک بریک کاٹ کے ڈال دیں گے اس کو ہلکا سا ہم گولڈن کر لیں گے دو تین منٹ اور ایک ٹی سپون زیرا ہاف ٹی سپون کالی مرچ اور ہاف ٹی سپون نمک اس میں میں نے شامل کر دیا ہے اور زیرا پوٹر بھی میں نے ہاف ٹی سپون شامل کر دیا ہے اور دنیا پوٹر جو ہے وہ ایک ٹی سپون اس میں پورا شامل کر دیا ہے اس کو مکس کریں گے اور اس میں شامل کر دیں گے دو تین چھٹکی حلدی اور سرخ مرچ بھی ابھی ڈالیں گے لیکن اس سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک کپ وائل شیڈڈ چکن ڈال دیا ہے اور اس کو بھی مکس کریں گے اور یہاں پہ جناب دو تین چھوٹکی حلدی اور سرخ مچ جو ہے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں شامل کی یہ ہے فریشنس کے لیے تھوڑے سے دنیے کہ پتے اس میں ڈال دیں اور جناب میں نے تین جو ہے وہ میڈیم سائز کے علو لیے تھے انہیں وائل کر کے تو ہاتھوں سے موٹا موٹا اس طرح سے ان کو کرش کر لیا ہے وہ بھی اس میں شامل کریں گے ان کو مکس کریں گے اور آگ بند کر دیں گے یہ فیلنگ جو ہے بہت ہی مزیدار ہماری ریڈی ہو گئی ہے بڑی سستی سی فیلنگ ہے آٹے کا بھی ریسٹ ہو گیا آدھے گھنٹے کا اب چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیتے ہیں اس طرح سے گول گول چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں یہ جناب دو کپ میدے سے آٹھ پیڑے بن گئے ہیں ہمارے سولہ سموسے جو ہیں وہ اس سے ریڈی ہو جائیں گے پیڑوں کو دو چھوٹے میں ٹریسٹ دینے کے بعد خوش کٹا لگا کے تو اس طرح سے اس کی چھوٹی چھوٹی روٹیاں بیل لیں گے گول گول اس طرح سے یہ دیکھیں ساری روٹیاں ہم نے بیل لی ہیں اس کو خوش کٹا بھی لگایا دو بھی ہماری سخت ہے چپکے گی نہیں اب آپ چاہیں تو ایک ایک روٹی کو اس طرح سے درمیان سے کٹ کر لیں اور چاہیں تو ساری روٹیوں کو اس طرح سے درمیان سے کٹ لیں اور ہاف پیسز اس کے کر لیں تو یہ دیکھیں اب یہ یہاں پہ آپ نے یہ دیان رکھنا ہے کہ روٹیاں چپکے ہیں اگر آپ ان کو کٹھا کٹ رہے ہیں نہیں تو اگر آپ کو یہ خدش ہے تو آپ لیدہ لیدہ بھی یہ گام کر سکتے ہیں یہاں پہ جناب آٹے اور میدے اور پانی کو مکس کر کے بریق سی پتلی سی سلری بنالی ہے میں نے وہ ایک سائیڈ پہ لگائی اور اس طرح سے سموسے کو فولڈ کیا اور اب یہ باہر والی سائیڈ پہ بھی ہلکی سی سلری لگا دیں اور اس کو بھی اس طرح سے اچھی طرح سے بند کر دیں تو سموسہ ہمارا ریڈی ہے ایک سموسہ جو ہے وہ اور میں آپ کو فل کر کے دکھا دیتی ہوں اس طرح سے ہاف پیس لیں درمیان میں فلنگ رکھیں اور سلری جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ اس طرح سے لگائیں دوسری سائیڈ نیچے رکھیں اور سلری وڑی سائیڈ جو ہے وہ اس کے اوپر رکھے اس کو پریس کر دیں اور اس طرح سے نیچے سے بھی آپ اس کو بند کر دیں سلڑی نہ بھی ہو تو خالی پانی سے بھی یہ والے سموسے جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی سارے سموسے ہم نے ریڈی کر لیے ہیں اور آئل ہم نے پہلے سے گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے تو یہ سنوموسے جو ہے نا وہ ہم اس میں ڈالتے جائیں گے بہت تیز گرم بھی نہیں ہونا چاہیے آئل اور تھنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے تو درمیانے گرم آئل میں ہم نے اس کو پکا لینا ہے جب تھوڑے سے پک جائیں ایک سائیڈ سے تو سائیڈ چینج کر لیں تو دو دو ڈائی ڈائی منٹ جو ہے وہ دونوں سائیڈوں سے ہم نے پکانا ہے بلکہ تین تین منٹ آپ پکا لیں میڈیوم ٹو ہائی فلیم پہ تو یہ جناب سموسے ہمارے ریڈی ہو گیا اسی طرح سے ہم دوسرے سموسے بھی فرائی کر لیتے ہیں چار چار سموسے جتنا میں نے آئل ڈالا ہوا ہے اس میں ڈال رہے ہیں تو یہ دیکھیں ایک سائیڈ سے پک گئے اس کی سائیڈ چینج کریں تو یہ بھی سموسے ریڈی ہو گئے اس طرح سے آپ نے سارے سموسے جو ہے نا پانچ سے چھے منٹ میں ہی بہت اچھی طرح سے پک جاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی مزے کی کرنچی خستہ ڈوب نہیں ہے اور اندر سے یہ دیکھیں کتنے اچھے طرح سے پکے ہوئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ تھوڑے سے پیسوں سے دو سو کا بھی میرے حال میں چیکل نہیں تھا یہ اور بیس تیس روپے کا میتہ تھا اور باکی آئل وغیرہ جو ہے وہ گرمی ساری چیزیں آپ کو پتا ہے تو یہ سموسے آپ نے رمضان میں ضرور ٹرائی کرنا ہے جی تو جناب کیسے لگی آپ کو ہماری مزے دار سے چکن سموسا کی ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو فرینڈز اور فیملی میں شیئر کریں پھر ملیں کسی نئی مزے دار ریسپی کے ساتھ سٹے پوزیٹیو سٹے ہلدی اللہ حافظ